حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے وہ میں ہر جمعہ تیاری کرتا ہوں پڑھنا ہے لیکن رہ جاتا ہے حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں روٹی کے لیے پانی کے لیے عودے کے لیے اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں ناموس رسالت سے لوگ اپنا چیرہ پھیر لیتے ہیں ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے انہوں نے شاعرانہ تعلی تو نہیں کی شاعرانہ اس طرح کے شاعر تھے بھی نہیں ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی آئے اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے تاریخ لبائک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہ ہی ہے یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور ہمارے منشور اسلام پاکستان اور عوام ہمارے منشور بس سیدھا سادہ ہے اسلام اسلام کو غالب کرنے کے لئے پاکستان کو سپر پاور بنا کر جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر پاکستان کو سپر پاکستان کو سپر پاکستان کی عوام میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جنازے کے لئے مجھے بلایا کرو صحابہ کو فرمایا فرمایا کہ یہ قبریں دھیر بلکل ان کے اندر ہوتا ہے تاریک ہوتی ہیں جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جاڑو دیتی تھی مسجد نبی شریف کے اندر تو وہ فوت ہو گئی نبی علیہ السلام کے صحابہ نے رات کا ٹیم تھا خود ہی جنازہ پڑھ کے امہ جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبی شریف میں جاڑو دیتی نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے پاس پوچھا فرمایا وہ امہ جی نظر نہیں آ رہے تو فرمایا ارز کی ہو تو فوت ہو گئی تو فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا کہا جی رات کا ٹیم تھا تو فرمایا فحق کے روحو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا یہ ریاست مدینہ جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کم سی ریاست مدینہ بنے گی ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو تم نے یہی سمجھانا مسجد میں جاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے فرمایا فحق کے روحو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا دلونی علا قبرن فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ کیوں جی اقبال کہندہ تا امین حق بحق داران سپرد بندگاران مسند خاکان سپرد اقبال کہندہ بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویڑے بیٹھی بڑی بڑی دنیا آئی کیسے غریب تھا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا جانتو ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریباتِ غلامانو بادشامہ دی مسنا دو تجاہ کے بٹھا دی فرمایا فحق کے روحو فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا مولویوں کو بھی حقیر لوگ ممبروں کو بھی حقیر مسجد کو بھی حقیر مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کو بھی حقیر مسجد میں آنے کو بھی تو ریاستِ مدینہ تو یہ نہیں ہے ریاستِ مدینہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ریاست قیم فرمائے اس کے اندر یہ بات تھی حضور نے دوبارہ جا کر فصلہ علیہ عربان حضور نے دوبارہ جا کر چار تکبیر نماز جنازہ پھر پڑی اور پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے ان کی قبر پر فرمایا اممہ جی اے دسوتے سہی مرن تو بعد سب تو زیادہ ثواب کس چیئے دا ملیا تھوڑی دیر کے بعد نہ صحابہ نے وہ آواز سنی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کار پاکہ را کیاس از خود مگی گرچ باشت در نوشتن شیر و شیر انبیارہ ہمچو خود برداشتن ایک ایڑی بات ہے نبیہ تھے پیارے دیں گل لوگ اپنے تھے کیاس کر دیں اسمہنو جی کوئی نہیں حضور نے تھوڑی دیر تو بات فرمایا اممہ جی پتہ کی کہہ رہا ہے ارزگیتی جی کی کہہ رہا ہے فرمایا اے مایوری جواب میں پوچھا بھئی کدہ سواب زیادہ ملے آتے ارز کی تھی حضور مسجد جاڑو دیندہ سواب زیادہ پوری دنیا نا حضور نے ٹکر لئی حضور مسجد ستون ناڑ بیہ کے وفت ناڑ ملاقاتہ کرنے سے مسجد نبی شریف جیدہ دور رسالت حضور تظاری یادتی کتنی بڑی سی دو سپر پاوراں حضرت عمر دعا دیتی ہیں آپ دا کتنا بڑا جناب دفتر سی مسجد نبی شریفی سی آپ نے دور خلافت آپ گئے مسجد قبا حضور نبی علیہ السلام دی سنت سی حضور عرف تے مسجد قبا دی زیارت واس تے پیدل یا سواری تے تشریف لے جان دے سن بعد جڑے خلفہ سن ابو بکر عمر عثمان علی اے بھی اسے طریقے نال مسجد قبا دی زیارت کرن جان دے سن حضرت عمر ایک دفعہ ہفتش زیارت کرن گئے تے ویکیا تے جناب گرد و غبار پہ مسجد دی چا تے آپ نے تازہ خجور دی شاہ توڑی تے چھتی لکھ مربع میل دے حکمران نے مسجد جاڑو دیتا ہاں جی سروری در دین ماں خدمت گریہ اکبال کہتا اس آڑے آب بادشاہی دا تصور اور کچھ بھی نہیں اپنی پارٹیاں نہیں ہوتے پارٹیاں جانی ہیں ہاں جی نا پارٹیاں دے جناب منشور دے دستور جناب ہوتے ویچ گل اللہ رسول دی ہوں دی ہاں جی اپنی یہ جو اے پارٹیاں آگئی اے نے کلٹنا ہے پھر دوسری پارٹیاں آگئی ریاست مدینہ ویچ ایک گل نہیں سی